اسلام علیکم پیارے دیکھنے والوں اللہ پاک فضل و کرم سے آج الیکشن کا دین تھا اور این اے اکتالیسو لکی مرمز سے برشتر شیر عبدالخان نے الیکشن لڑا ہے عوام نے بہت پیار محبت جوش و جذبہ جذبے سے اوڈ ڈالا ہے ابھی ہم رات کے اس وقت بی سی کے آفیس گئے تھے شیر عبدالخان جو برطری حاصل ہے وہ اس وقت تقریباً پچاس ہزار کے پاس جو ہے وہ اوٹو کی برطری این ایلیٹ سے جو ہے اوپر ہیں ابھی مزید پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اور ہم یہ ڈی سی لکی مروت کے آفیس گئے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم جو ہے ابھی اپنی بنگلے کی طرف جا رہا ہے اللہ پاکے فضل و غرم سے شرفضل خان بہت بڑی مارچنس یہ دیکھ سکتے ہو یہ شرفضل خان آگے گاڑی میں جا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے والی گاڑی میں جا رہا ہے اللہ پاکے فضل و قرم سے انشاءاللہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جو ہے سیٹی آئی نکالے گی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے قیدی آٹسو چار کو جو ہے جیل سے رہا کر کے مزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم ڈی سی لکی مروت آفیس ہے لکی مروت سیٹی میں پہنچ رہے ہیں یہ ہم یہاں آپ سے گزر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دو ہزار کسان لائے سنو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ دوست ہے یہ ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ شیر عبدالخان چینیس پہتانیس ہزار لیڈ سے آگے جا رہا ہے ڈی سی آفیس کے بھی ہم گئے تھے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو ظلم اور جبر اور قانون یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اللہ پاک فضل و کرم سے عوام میں بہت خوشی ہے کہ انشاءاللہ اس بار لکی مروت میں جو ہے جمعیت اور سیفولہ برادہ دونوں کو شکاست دینے جا رہے ہیں اور لکی مروت کے عوام بہت خوش ہے یہ ہم توڑی دیر میں جو ہے مروت صاحب کا جو بنگلہ ہے مروت ہاؤس یہ اس کی طرف مروت صاحب نے اشارہ لگا دیا اور ہم ابھی جو ہے یہ ہماری کنوائی آگے جا رہی ہے یہ ہم ابھی ٹرن کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لائے و مناظر ہے لکی مروت این اے اکتالی سے بیرشتر شرفضل خان پہنٹالی سے پچاس زار کے لیڈ کے اوپر جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام اور صحف اللہ برادران کے اوپر یہ ابھی انہوں نے گاڑی کا بریک لے لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لائے و مناظر ہے لکی مروت این اے فورٹی ون سے یہ لائے و مناظر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم اپنے بنگلے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ عوام جو ہے وہ جشن بھی منائے گی اور انشاءاللہ ہم اللہ پاک کا شکریہ بھی ادا کریں گے اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے ڈی سی لکی مروت کے آفیس گئے تھے اور ابھی یہ ہم واپس آ رہے ہیں یہ ہم ابھی جو ہے مروت صاحب کا جو بنگلہ ہے مروت ہاؤس اس کی طرح ہم نے ٹرن کر لیا یہ سامنے مروت صاحب کا جو بنگلہ ہے وہ ہے بارت رہے ہیں برنٹ رہے ہیں یہ وہ ہے ہم نے پاک کی مروت کی ہوئی ہے یہ نفر ٹی رہے ہیں یہ نفر ٹی وی یہ نفر ٹی وی سی لئے مناظر بیخ رہے ہیں یہ پرششو شعب خان بایر آرہ ہے یہ عوام سے کلان بن رہے ہیں سر کوئی خوش خوش خوبی سر پانج آزار بڑی تعداد میں عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے سر بہت بڑی تعداد میں آوام آپ کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے قیدی 804 کو مبارک ہو اور پورے پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو اور پورے زلالہ کی مروت کو مبارک ہو تاریخی لیڈ دیئے مولانا بزرامان کے بیٹے کو اٹھاون ہزار کی لیڈ سے شکست دیئے اور اتنی لیڈ آج تک اس حلقے سے کوئی نہیں لے حاصل کر چکا ہے سر لکی مروت کی عوام نے آج ایک مرتبہ پھر آپ کا سر فخر سے بلند کیا کیا پیغام ہے لکی مروت کی عوام کے لیے آپ کا دیکھیں میں لکی مروت کی عوام کا مائنڈ جس دن میری ریلی تھی جب میں آ رہا تھا اس دن جو لوگ نکلے تھے پچاس ہزار سے زیادہ اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عوام کا مائنڈ کیا ہے مروتوں نے بٹھنیوں نے خٹک قبیلے کے لوگوں نے وزیر قبیلے کے لوگوں نے محسوسوں نے اور اس کے علاوہ عوام قبیلے کے لوگوں نے جو ہیں ثابت کر دیا ہے یہاں اس حلقے میں آج شام تک دو عرب سے زیادہ روپے جو ہیں ان سرمایہ داروں نے خرج کی ہے اور ایک روپے حرام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میں نے ووٹ کی فروخت یا خرید پہ لگائی ہو بلکہ میرا پورا کمپین میں ایک روپے حرص نہیں ہوا ہے جو فیر افضل خان آپ کے مخالفین نے جیلی ووٹ چلا ہے آپ کے مخالفین نے جیلی ووٹ چلا ہے یہ جیلی ووٹ پکڑے گئے مخالفین کے اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں لیکن یہ اگر تیس ہزار بھی جیلی ووٹ ڈال لیتے ہیں پچاس ہزار بھی ڈال لیتے ہیں پھر بھی یہ نہیں جیت سکتے تھے بارال اس دفعہ لوگ بڑے الیٹ تھے ایجنٹس بڑے پڑے لکے تھے اور ڈرین تھے پختون خواہ نے سر پختون خیبر پختون خواہ نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے بتا دیا ہے کہ خان خان ہمارا فخر ہے خیبر پختون خواہ کو سلام اور ہمیں امید ہیں کہ ہم خیبر پختون خواہ میں جلدی حکومت بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور جو بھی لوگ کوشش کریں گے خیبر پختون خواہ میں حکومت سازی سے ہمیں روکنے کیلئے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنالات میں ہم جیتے ہیں اب ہمارا مزید سبر ہوگے